لوگ کا میں نے اہمی آنڈ در آیا یعنی درانا بھی جرم ہو گیا یار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں اور نظیر بھی یاد رکھو میری بات کان کھول کے سن لو موت برحاق ہے قبر میں حساب کتاب ہونا ہے قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے جو اشارت فرما ہے اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان پر میں عذاب کیسے نازل کریں جبکہ تُو ان میں موجود ہے آج ہمارے اوپر عذاب تلا ہوا ہے کون سا عذاب تلا ہوا ہے وہ ہے اجتماعی عذاب جس قوم پر عذاب آتا تھا سارے کافر ختم ہو جاتے تھے ایسا عذاب سرکار کی امت پر نہیں آئے گا لیکن چھوٹے عذاب آ رہے ہیں آج فلسطین میں کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے کتنے مسلمان دعائیں کر رہے ہیں کو قبول ہو رہی ہے آج عذاب صاحب چھوٹے بڑے قادم ختم ہو گیا یہ بھی عذاب ہے کہ نہیں ہے یار اللہ کرے یہ جو میں سنا ہے غلط ہی نکلے میرے ایک ساتھی کچہری کے اندر ملازم ہے وہ کہتا ہے حافظ صاحب روزانہ ہزاروں کی تعداد میں بچیاں گھر سے بان کے آتی ہیں لاب میریج کر رہی ہیں کیا یہ ہمارے اوپر عذاب نہیں ہے آج ہمارے گھروں سے برکتیں اٹھ رہی ہیں حضرت صاحب میں نے وہ یہ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں میری بات کی تصدیق کریں گے ایک وہ وقت تھا فجر کی نماز ہم پڑھنے جاتے جس مکان کے آگے سے گزرتے اندر سے تلاوتِ کلامِ باقی صدایں آتی تھی اور برکت کتنی سی ایک مندہ کمانے والا پورا ٹبر کھانے والا دولت پھر بھی ختم نہیں ہوتی تھی بلکہ اگر بابا جی سچی بات کہوں ان بزرگوں کے چھتے ہوئے مکانوں میں ہم بیٹھی ہیں ہماری توکات نہیں ایک مندہ جگہ کری لیں آج سارا ٹبر کمارا ہے پہنچے کا پتہ نہیں کرتا جا رہے یہ عذاب نہیں ہے ہماری اوپر آج حال بندہ خیر محفوظ ہے باقی قسم اتنا مجھے دکھ ہوا ہمارے اسلامی بھائی یہی بیٹھتے ہوئے ہیں ان سے کہا کہ یا تم موبائل نہیں لے کے آئے کہنے کہ آفیس صاحب درتا ہوں کہ وہ راستے میں موبائل چھین ہی نہ دیں کیا ہے یہ عذاب نہیں ہے اور ہمیں بس شاباز دی جا رہی ہے نہیں بھائی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا نات خان حضرات میں غلام مصطفیٰ ہوں میری عظمتیں نہ پوچھو مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آئے گا پسینہ اور بھائی میری بات سنو میرے نزدیک سرکار کی عمت میں سب سے بڑے عاشقی رسول صدیق اکبر کوئی جتنا بڑا مجمع یہ سٹیج میں بھی جو بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی ایک بندہ مجھے یہ ثابت کر کے دکھا دے کہ صدیق اکبر نے کہا وہ مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آئے گا پسینہ حالہ دیکھا جائے تو وہ فرماتے ان کے مو سے پھبتا تھا ارے یہ تو وہ ہزتی ہیں جن کو قرآن گواہی دے رہا ہے کہ یہ جنتی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کو عشرہ مبشرہ دس سے عبا جن کو جنتی ہونے کے دنیا میں بشارت دی ویسے تو ہمارا کے لئے تمام سے عبا اکرام جنتی ہیں لیکن میں ایک بات کہنے لگا ہوں حسنین کریمین امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نوہ سرکار نے ان کے بارے میں فرمایا یہ جنتی نوجوانوں کے اونچی آواز سے ذرا بول دو یار اور سرکار کا فرمان غلط میں ہاتھ بان کر حرز کروں گا یار میں غلط ہوں خدا کی قصر میری جھولی میں بار ڈال دو کیا امام حسین نے نواز پڑھنے چھوڑ دی تھی روزہ رکھنا چھوڑ دیا تھا کیا گناہوں کے اوپر دلے رو گئے تھے میرے نانا نے مجھے جنتی سردار بنا دیا مجھے نواز پڑھنے کیلئے کیا رہے ہیں ارے وہ کے کہتے ان کے مو سے پھبتی تھی لیکن وہ تو ساری ساری رات عبادت میں گزار رہے ہیں حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا یہ جنت میں عورتوں کی سردار ہے کیا آپ نے نواز پڑھنے چھوڑ دی تھی ہمارے پاس کیا سند ہے ہم کیوں نے نوازیں پڑھ رہے ہیں آج ہم علی کے نارے کے اوپر آواز بڑی بلاند کرتے ہیں بھائی میری بات سنو علی کی ابتدابی مسجد ہے انتہابی مسجد ہے ابتدابی کعبے میں ولادت اور شہادت کہاں ہوئی کچھ ہی بول دیو یار ابھی بھی سب کی آواز نہیں آ رہے علی کی ابتدابی مسجد ہے انتہابی مسجد اسی مسجدیں واردیں نہیں باری بیعکی غلید نارے مانے آئے علی اے حضرت بنگ پی کے چرس پی کے شرعہ پی کے خدا کی قسم مجھے بت رہا ہو اس سے بڑی بیعض بھی کیا ہو سکتی ہے اللہ حضرت عزیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ لے ان کے پاس ایک بندہ آیا ہے کہلنے کے جس سرکاز صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کے نام بتلا ہو آپ نے فرمایا بیٹھو میں ابھی آکے بتلاتا ہوں آپ اندر تشریف لے گئے وہ پیچھے کہلنے کے دیکھا بٹے مولی بنے بیٹھے نے کہہ نائنے شیان دے گئے اندر گیا کچھتا ہے بات دیکھا نواستی جب تھوڑی دیو کے بعد آپ واپس آئے آپ نے ان کے نام بتلائے کہلنے کے حضرت جی پہلے نے اسی دسی فرمایا میرا وضو نہیں تھا یہ تو وہ ہستیاں ہیں ان کا بغیر وضو نام لینا بھی عدب کے خلاف ہے تو مانگ پی کے ان کا نام لے رہا ہے شرس پی کے شراب پی کے نام لے رہا ہے یا میرے بھی دو پنے کچھ ڈالو حضرت علی رضی اللہ کو شراب شہید نہیں نفرد کہ آپ فرماتے ہیں ایک دریاں بہ رہا ہو اس میں کترہ شراب کا گر جائے پھر دریاں خوشک ہو جائے اور اس میں گھاس ہوگی علی اپنی بکریوں کو وہ گھاس بھی کھلانا پسند نہیں کرتا پہلے زمانوں میں مسجدوں کے ساتھ کھو ہوتے تھے فرمائے اگر ایک کواں اس میں شراب کا کترہ گر جائے پھر کواں خوشک ہو جائے وہاں منارہ بنایا جائے فرمائے علی اس کے اوپر چڑھ کے ازان دینا بھی پسند نہیں کرے